اسلام علیکم سٹوینٹس ویلکم ٹو نیو لیکچر جی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے میڈیا کے بارے میں ٹھیک ہے تو ہم پڑھنے رول آف کمپیوٹر in ویریس فیلز ٹھیک ہے مختلف فیلز میں کمپیوٹر کا شعبوں میں کمپیوٹر کا کیا رول ہے تو آج ہم میڈیا کے رول کو دیکھیں گے تو میڈیا کو آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے پاس جو ہے کھئی طرح کی میڈیا آویلیبل ہے تو میڈیا اس چیز کو ہم کہتے ہیں جس کے اوپر انفرمیشن آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے جس طرح اغبار جو ہے نیوز پیپر جو ہے ٹھیک ہے وہ اس میں جو پیپر ہوتا ہے کاغذ ہوتا ہے جس کے اوپر خبریں لکھی ہوتی ہیں وہ پیپر کیا ہوتا ہے میڈیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم جو ہے بسکلی الیکٹرونک میڈیا کی بات کرتے ہیں تو الیکٹرونک میڈیا میں جو آپ کو فر ایزمپل آپ کے گھر میں کوئی ٹی وی چینل چل رہا ہے تو آپ دیفنیٹلی نیا ٹیل یا پی ٹی سیل وی اسے سمارٹ ٹی وی آپ نے لیا ہوگا تو وہ بھی تار کے ذریعے آپ کو وہ ویڈیو نظر آ رہی ہے وہ چینلنز نظر آ رہے ہیں تو جو تار ہے یہ آپ کا میڈیا ہو گیا اور یہ کیا ہوگا آپ کا الیکٹرونک میڈیا ہو گیا یعنی اس کے اوپر بجلی کی مدد سے آپ کو وہ ویڈیو مل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی میڈیا سے ہیں فیس بک ایک میڈیا ہے کیوں فیس بک ایک میڈیا ہے اور کیا میڈیا اس کو ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا سوفٹر ہے فیس بک جس کے اوپر لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ایک دوسرے کی پوسٹ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا ہے کہ ایک سوسائٹی ہے آپ کی اپنی ایک سوسائٹی ہے اور اس میں آپ ایک سر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے میڈیا میں نے DIFERENT آپ کو بتایا اب جو کم پیوٹر ہے اس کا رول جو ہے وہ میڈیا کے اندر کیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو کمپیوٹر کی اہپلیکیشن بتاتا ہوں کی کمپیوٹر کی کیا اس کے اندر جو ہے use ہے میڈیا کے اندر تو ہمارے پاس جو ہے دو طرح کی میڈیا میں نے لکھا ہے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا لیکن ہمارے پاس کیا ہے سوشل میڈیا بھی ہے تو یہ یہاں پہ ایک ورڈ میں نے دیکھا ہے ماس کمیونکیشن دیکھیں تو کمیونکیشن کا مطلب کیا ہے کمیونکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کس سے بات چیت کرتے ہیں آپ ایک بندہ سے بات چیت کر سکتے ہیں فرزم پر دو بندے آپ سے بات چیت کر رہے ہیں تو یہ بھی کمیونکیشن ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سو بندوں سے بات چیت کر رہا ہے ایک ہی ٹائم پہ یہ بھی کمیونکیشن ہے صحیح تو اس کو بھی ہم کہنے کے کمیونکشن ہو رہی ہے تو آپ ایک بندے سے بات کرنے ہیں یا سو بندے سے ایک ہی ٹائم پر بات کریں یہ کیا ہے کمیونکشن اب ایک ورڈ ساتھ میں یوز ہوئی ہے م merge communication یہ م сколько ورڈ کیا کہہ رہا ہے م merge کا مطلب بہت بڑی تعداد میں چیک ہے تو م merge communication کا مطلب ہے کہ آپ ایک بہت بڑے group of people سے کمیونکشو کر رہے ہیں بانچیت کر رہے ہیں اگر آپ ایک hall میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا آپ فر رضیم پل اس کی مثال ایسی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی نیوز آپ کی ٹی وی چینل ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ میس کمیونکیشن ہے کیوں وہ جو ٹی وی چینل ہے وہ پورا پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ٹی وی چینل یعنی وہ جو ٹی وی کی جو ویڈیو ہے داری بار ٹی وی سٹیشن سے جو ویڈیو نکل رہی ہے وہ بہت سارے لوگوں کو مل رہی ہے ویڈیو وہ جو ویڈیو ہے وہ بہت سارے رہی ہے تو یہ جو کمیونکیشن ہو رہی ہے یہ میس کمیونکیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو کمیونکیشن میں نے کہا کہ دو بندوں کے درمیان بہا چیت دو بھالین بھالج آپ بھی درمیان بھال جیت کیا ہوں گے ویڈیو سٹر کارہ رہے ہیں آج دو کمیونکیشن ہے تو میس کمیونکیشن کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے ایک یہ guy پہ بہت سارے لوگوں کو information یا کہ بہت سے لوگوں سے communicate کر رہے ہیں مثال کے طور پر اخبار ہو گیا نیوز پیپر ہو گیا نیوز پیپر جو ہے آپ کو بتا یہ بھی میز communication ہے نیوز پیپر جو جو کمپنی جو بھی آہ نیوز پیپر کی ایجنسی ہے جسرا جنگ ہو گیا ڈان نیوز ہو گیا ٹھیک ہے یہ یہ جو نیوز پیپر جو پبلش کرتے ہیں نیوز پیپر جو پرنٹ کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ نیوز پیپر بہت سے لوگوں کو وہ پہنچا دیتے ہیں بہت سے لوگ میں ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں پیسے سے بھیجتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت سے لوگ کو وہ information مل جاتی ہے بہت سے لوگ کو اپنی وہ information جو ہے وہ communicate کر دیتے ہیں تو یہ mass communication mass کا مطلب بہت سارے لوگ کو آپ نے کیا کہا message بھیجا ہے message video بھی ہو سکتا ہے audio بھی ہو سکتا ہے text message بھی ہو سکتا ہے اخبار پر لکھے ہوئے words بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ mass communication mass communication کے کئی زرائے ہیں electronic media ہے ٹھیک ہے جس طرح میں میں نے آپ کو بتایا کہ گھر میں ٹی وی آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ تار کے ذریعے آ رہا ہے that is electronic media print media کیا ہوگا یہ حبارات جو ہی print media ہے ٹھیک ہے کیونکہ کاغلز کو پر آپ کو information مل رہی ہے اچھا اس کے بعد social media میں نے فیس بوک کو بتا دیا آپ کو تو یہ ساری mass communications ہیں کمپیوٹر جو ہے کمپیوٹر کی مدد سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم اغبار بھی print کر سکتے ہیں پھر کمپیوٹر کی مدد سے ہم magazine بھی print کر سکتے ہیں فلائرز یہ print کر سکتے ہیں اب magazine اور فلائرز کیا ہیں فلائرز کیا ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے فرزمپل یہ فلائر رکھا ہے تو یہ فلائر جو ہے یہ دیکھیں آپ کے گھر میں عموماً لوگ پھینکے چلے جاتے ہیں پیزا کا جو ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ فلان شاپ کا نام لکھا تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ منیو بنا ہوتا ہے کہ ہم فلان چیز جو ہے وہ اتنے پیسوں میں بھیج رہے ہیں یہ جو آپ کے گھر میں لوگ کاغذ پہنکے دہتے ہیں وہ کیا ہیں فلائرز ہیں حق کر معا میکزین کا مطلب جو ہے وہ آپ کے رسالے ٹھیک کہ تو یہ سارا جو چیزیں ہیں یہ فلائرز جو کس میں بنتے ہیں بانتے ہیں یہ سارا فلائر جو ہے یہ کمپیوٹر میں بنا ہے کمپیوٹر میں ڈیزائن ہوئے اور کمپیوٹر میں ہی بنا ہے اور کمپیوٹر کے طرionar کمپیوٹر کے ساتھ جو پرنٹر اٹیچ ہوتے ہیں اس کے ذریعے پرنٹ نکلا ہے کلر پرنٹ کے ذریعے پرنٹر کے ذریعے اچھا یہ کام تو ہم نے یہاں پر ڈسکس کر لیا کہ کمپیوٹر سے جو ہے ہم لوگ کیا کا چیزیں کر رہے ہیں اس کو مزید طور ڈسکس کرتے ہیں اچھا یہ تو پرنٹ میڈیا میں ہم نے بات کہ پرنٹ میڈیا وہ ہوتا ہے کہ کاغذ کو پر آپ کو چیز پرنٹ کر کے بیج اچھا یہ پرنٹ میڈیا میں ہوتا ہے باہر پرنٹ میڈیا میں ہوتا ہے الیکٹرونک میڈیا میں کیا ہوتا ہے تار کے ذریعے یا بجلی کے ذریعے آپ ڈیٹا ایک جگہ سے سجھے کا سینڈ کرتے ہیں فر ایکزمپل کوئی ٹی وی سٹیشن ہے جیسے اب کوئی ٹی وی سٹیشن ہے ٹی وی سٹیشن ہے ٹھیک ہے ٹی وی سٹیشن جو ہے مثال کے طور پر اس کو پر کوئی ڈش لگی ہوئی ہے اور وہ سیٹلائٹ کے ساتھ کوننکٹیڈ ہے بیسیکلی ٹھیک ہے اور اگر آب آگر کئی دور ہے وہاں پر اس کو پر اپنی سیٹلائٹ لگائی ہوئی ہے تو وہ جو الیکٹرومیگنیٹک ویس کے ذریعے سیٹلائٹ کو جو ہے یہ ڈیٹا سینڈ کرے گا یعنی ویس کی فارم میں ڈیٹا سیٹلائٹ کو سینڈ کرے گا سیٹلائٹ جو ہے وہ جو ویس ہوتے اس میں جو ہے اس کو ایمپلی فائی کرتا ہے اس میں طاقت ڈالتا ہے اور پھر جو ہے وہ یہاں اس نیچے بیلڈنگ یا اس اراکے میں وہ ویس سینڈ کرتا ہے تو ڈشیز جو ہے وہ سینڈ کو ریسیو کرتے ہیں اور اس کو بجلی میں کنورٹ کرتے ہیں اور آپ کی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ نیوز چینل چلانا شروع کرتے تھے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے یہ ہی الیکٹرونک میڈیا کا ہم کہہ کہتے ہیں کہ بجلی کی مدد سے آپ کو کوئی انفرمیشن سینڈ کی جائے ایک ہم تاور بھی ویسے آنکھ کے سینڈ کر سیکھتے ہیں اور سٹائٹ کے دری بھی سینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس جو ہے مینیفیکٹرنگ کے اوپر آتے ہیں کہ کمپیوٹر کی مدد سے ہم جو ہے آہ بہت ساری جو چیزیں ہم مارکٹ سے خریدتے ہیں وہ کمپیوٹر کی مدد سے ہم جو ہے وہ آہ مینیفیکٹر کرتے ہیں پہلی بات ہے کہ کمپیوٹر کی مدد سے اگر کوئی چیز بنتی ہے تو اس کی والیٹی بڑی زبادہ دست ہوتی ہے اگر آپ ایک پین کمپیوٹر کی مدد سے بناتے ہیں کمپیوٹر میں ایک پین ڈیزائن کرتے ہیں اس کے بعد کمپیوٹر ایک مشین ہے جس میں کمپیوٹر لگا ہے اور کمپیوٹر کی مدد سے وہ مشین جو ہے وہ اس پین کو بنا رہی ہے تو اس پین کی جو کالٹی ہے وہ بہت اچھی ہوگی ایس کمپیر ٹو اس پین کی جو پین ہاتھ سے کسی نے بنایا ہے ٹھیک ہے تو کالٹی ایک بہترین ہوتی ہے کمپیوٹر سے بنی ہوئی چیز کمپیوٹر کی مدد سے کوئی چیز بنتی ہے تو اس کی قولیٹی ایکسلنٹ ہوتی ہے پھر کمپیوٹر کی مدد سے جو ہے اگر آپ کی فیکٹری ہے اور آپ نے کمپیوٹرائز مشینز لگائی ہیں جو مختلف پینسلز یا پین بنا رہی ہیں گانیاں بنا رہی ہیں ٹھیک ہے وہ کمپیوٹر کی مدد سے جو چیزیں بنتی ہیں یا جو پروڈ بنتے ہیں وہ بہت سیزی سے بنتے ہیں آپ فر ایضا پر اگر حال سے اگر دس گانیاں بنا سکتے ہیں ایک دن میں تو کمپیوٹر کی مدد سے آپ وہی پانچ چیسو گانیاں بنا سکتے ہیں ایک دن میں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کمپیوٹر سے کمپیوٹر جو ہے وہ کٹرل کر رہے ہیں مشینز کو اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ ایکوریس کی بات آتی ہے کہ کمپیوٹر سے بنی بھی چیز زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ پین کے جو شیپ ہے جو میں یہاں پین بنا رہا ہوں مثال کے طور پر یہ اگر یہ ایک پینسل ہے تو اگر یہ پینسل ہے تو کمپیوٹر کی مدد سے بنا رہا ہے یہ اچھی بنے گی جس طرح آپ چاہیں یہ ایسی بنے گی ٹھیک ہے بالکل ایکوریٹ بنے گی جو آپ کے ذہن میں ایک ویزن تھا کہ یہ پین اسی بننی چاہیے بالکل ویسی ہی بنے گی جو آپ نے دیزائن بنایا تھا پین کا اس دیزائن کے حساب سے پین آشوم بنے گی لیکن اگر کوئی پین آپ نے دیزائن کی ایک آغاز پر اور آپ ہاتھوں سے پین بنانی کو ہوتا ہے تو تو می بھی وہ ڈیزائن کے ساتھ بلکل اس طرح میش نہ کرے اوپن جو ہے ڈیزائن کو فالو نہ کرے بلکہ اس سے ڈیفرنٹ بن جائے یعنی ایکوریٹ نہ بنے تو وہ پروبلم آپ کو پھر اس میں سامنا کرنا پڑے گا تو کمپیوٹر سے ڈیزائن کی ہوئی اور کمپیوٹر سے بنی ہوئی جو چیز ہوتی ہے کمپیوٹر کی مدد سے بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ ایکوریٹ ہوتی ہے ڈیزائن کے ساتھ بہت اس کی ایکوریسی ملتی ہے اس کے بعد جو ہے کمپیوٹر کی مدد سے اگر ہم کسی چیز کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم سو کہتے ہیں کمپیوٹر ایڈیٹ ڈیزائن کمپیوٹر کی مدد سے اگر ہم کسی بھی چیز کو ڈیزائن کرتے ہیں ہم گاڑی کی ٹائر ڈیزائن کر رہے ہیں ہم گاڑی ڈیزائن کر رہے ہیں تو ہم سو کہہ کرتے ہیں کمپیوٹر ایڈیٹ ڈیزائن کرتے ہیں فر ایزمپل یہ میں نے ایک یہاں پر آپ کے سامنے یہ ایک ویڈیو چلا رہا ہوں اس ویڈیو میں دیکھیں میں ذرا ٹائم بھی زیادہ چیک کر لیتے اس ویڈیو میں دیکھیں تو آپ کے پاس یہ اس کو ہاں تو یہ ایک سوفٹر ہے جس کو یہ بتا رہا ہے اس سوفٹر کے اندرس نے یہ مورٹر سیکل بنائی ہے ٹھیک ہے میں ذرا دیکھ لیتا ہے میرا مزید اور کتنا کونٹنٹ رہتا ہے اوکے تھوڑا سا کونٹنٹ رہتا ہے میرے خیال میں یہ ویڈیو کا ٹائم ختم ہونے والا ہے ہم نیکس ویڈیو میں اس کو مزید ڈسکس کریں گے تو پلیز فردر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے پھر آپ پر کونٹنیو کرنے کی نیکس ویڈیو دیکھیں بیل آئے گا